سردہ صحف بھول گئے تو نماز کا حکم اگر نماز میں کسی وجہ سے سردہ صحف واجب ہو جائے لیکن آخر میں سردہ صحف کرنا بھول جائیں تو پھر کیا کریں بنت حووہ سندھ سے دیکھیں نماز میں اگر آپ سردہ صحف کرنا بھول گئے ہیں تو مسجد میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو جب تک کسی سے بات نہ کی ہو سلام دعا نہ کیا ہو جب تک مسجد کے اندر آپ موجود ہیں جیسے ہی یاد آئے آپ جہاں یاد آیا وہیں بیٹھ کے دو سردے کریں اور پھر اتحیات پڑھ کے دائے بائیں سلام پھیر دیں تو صدہ صحف میں یہ اجازت ہے کہ مسجد سے جب تک آپ باہر نہ نکلے ہو اس وقت تک اس کے دوران آپ صدہ صحف کر سکتے ہیں چاہے سینہ قبلے سے پھر بھی گیا ہو لیکن بات چیت نہ کی ہو کسی سے سلام دعا نہ کی ہو اور نماز کے منافی کوئی دوسرا کام نہ کیا ہو اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ جس کمرے میں نماز پڑھی ہے جب تک اس کمرے سے باہر نہ نکل جائیں اس کمرے کے اندر جب تک موجود ہیں تو صدہ صحف یاد آنے پر وہ صدہ اسی وقت کر سکتی ہیں بشرتے کہ کسی سے بات چیت نہ کی ہو